سٹورنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ گریویٹیشنل فیلڈ کیا ہوتی ہے یعنی فیلڈ ایک ریجن کا نام ہے اور گریویٹیشنل فیلڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ریجن کا نام ہے کہ جہاں تک اردھ کی وہ فورس جو کہ یہ ہر چیز کو اپنے سینٹر کی طرف اٹریک کرتی ہے یعنی اس سارے ریجن کو یہ ریپیزنٹ کری ہوتی ہے گریویٹیشنل فیلڈ جس میں کہ ان تمام فورس کی ڈیریکشن جو ہے وہ زمین کے سینٹر کی طرف ہوتی یعنی اگر میں یہاں پر ایسا سے ڈرا کروں تو زمین کے چاروں ہی طرف سے ہر ہر طرف سے جو کہہ سکتے ہیں کہ گریویٹیشنل فیلڈ کی ڈیریکشن ہوگی وہ اس کے سینٹر کی طرف ہوگی یعنی اب ہم اس بات کو ایسا سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گریویٹیشنل فیلڈ کی سٹرنٹھ ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقت ہے وہ جیسے جیسے ہم زمین کے سینٹر کی طرف پروچ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم زمین کی سرفیس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ فورس زیادہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم زمین سے دور جاتے ہیں یہ فورس کم ہوتی ہے یعنی اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیچرل سیٹلائٹ ہے یعنی جو مون ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ زمین پر نہیں یعنی زمین اس پر فورس لگا رہی ہے لیکن یہ زمین پر نہیں آتا یہ مون زمین کے گرڈ ریوالف کر رہا ہے یعنی زمین جو اس پر فورس لگا رہی ہے وہ ایک سنٹریپیٹل فورس ہے جبکہ مون زمین پر جب فورس لگا رہا ہے اتنی ہی میگنیچیوڈ میں ریاکشن میں وہ ہے سنٹریفیگل فورس تو یہ بیلنس ہے اور یہ دائرے میں سے زمین کے گرڈ ریوالف کر رہا ہے اب ہمیں یہ بات تو پتا چلی کہ گرویٹیشنل فیلڈ ہوتی کیا اور اس کی سٹرنڈ کو ہم نے دیکھا پھر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ سے یہ بات اس کا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زمین سے کسی چیز کو اوپر پھینکتے ہیں جیسے ایک بال کو میں اوپر چھالتا ہوں زمین سے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار میں کمی آتی ہے کمی آتی اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جو فائنل ویلاوسٹی اگر میں کہوں ایک خاص ڈیریکشن میں سپیڈ کو وہ زیرو میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی یعنی اس کا طب کہ بال پر ڈی سروریشن پرڈیوس ہوا اور وہ کس فورس نے کیا وہ اس فورس نے کیا جو کہ گرویٹیشنل فیلڈ ہے جو کہ اس اوبجیکت کو اپنی طرف زمین اپنی سینٹر کی طرف کھینچ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ بال رکتا ہے تو یہ بال پھر اب موف کرنا شروع کرتا ہے زمین کی طرف اور تیزی سے زمین کی طرف موف کرنا شروع کرتا ہے یعنی ہر سیکنڈ کے بعد اس کی ویلاوسٹی میں جو اضافہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک خاص ہائٹ پر بات کر رہے ہوں تو وہاں پر یعنی ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ ویلاوسٹی میں چینج آ رہی ہوتی یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ایکسٹوریشن پرڈیوس ہو رہی ہے بال میں یا کوئی object جس کو ہم نے کچھ ہائٹ پر پھنکا تھا زمین سے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی ایکسٹوریشن جو ہے جسے ہم گریوٹیشن ایکسٹوریشن کہتے ہیں جو کہ positive ہوتی ہے چونکہ ہم downward direction میں بات کریں چونکہ body میں جو اس کی ویلاوسٹی اس میں اضافہ ہو رہا ہے اب یہ بات جب ہم ایسا سے پتا چلی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں پر زمین کی gravity ہے وہ basically جو ہے وہ اس body کے weight کو represent کرنی یعنی normally ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو mass ہے اس کو ہم weight کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر جب اس انداز سے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ weight اور mass میں ایک difference بھی ہمیں نظر آیا پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی object کا first کریں خاص height پر یا ایسا ایک building ہے ہم ایک building پر object کا mass میں یہ کرتے ہیں جو کہ زمین سے کچھ خاص height پر ہے first کریں یہ earth کی surface ہے اور یہ building ہے جو کہ 100 meter high ہے اب اس building پر میں first کریں اس object کا mass جب mirror کرتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے اس کا mass جو ہے وہ ہے 5kg جو کہ ہم جانتے ہیں scalar quantity جبکہ اس کا weight جو ہے اس height پر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کتنا جی وہ آ جاتا ہے 50 newton یعنی weight کو اگر ہم دیکھیں تو یہ newton second law کے مطابق جو ہم نے ایک relation نکالا تھا کہ جو net force apply ہوتی ہے کسی body پر اور اس میں وہ ایک یعنی اس force کی direction میں body میں exploration پرڈیوس ہوتا تو force time exploration جو ہے اگر ہم یہ اس body کے mass کو اس کے exploration سے multiply کر دیں تو ہم وہ force نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ force جو کہ زمین اس time اس object کے اپر لگا رہی ہے وہ ہے 50 newton کی ٹھیک ہے اور وہ کس طرح سے آئی ہے وہ اس کے weight سے آئی ہے یعنی w equal to ہم نے mg کیا یعنی اگر اس objectوں میں زمین کی طرف پھینکتا تو اس میں جو exploration پرڈیوس ہوتی وہ 10 میٹر پر second square کی ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ uniform extraction یعنی ایک خاص height پر یہ 10 میٹر پر second square ہی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ نہیں ہوتا یعنی یہ 10.1 نہیں بنے گی 10.2 نہیں بنے گی extraction کی value fix ہے لیکن اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور بلندی پر چلے جاتے اور پھر ball کو پھینکتے تو اس میں پھر جو exploration پرڈیوس ہوتی وہ پہلے گی نصف تھوڑی سی معمولی سی کم ہوتی تو چلے ابھی فیلحال ہم اسی کو لے رہے ہیں تو یہاں پر جو weight آیا ہے میں پاس وہ کتنا ہے جی 50 newton آیا جبکہ یہاں سے اگر ہم w equal to mg سے اگر ہم g کی value find کرنا چاہے تو g میں پاس کیا آ جائے گا w divided by m یعنی weight کتنا ہے جی 50 newton ہے جبکہ جو mass ہے body کا وہ کتنا ہے 5 kg ہے یعنی یہاں سے اگر ہم 5 کو 50 سے divide کر دیں یہ 10 آتا ہے یعنی یہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ gravitation acceleration جو کہ ہم جانتے میٹر پر second square ہوتی ہے اس کی value لیکن یہاں پر ہم اگر آپ units کو دیکھیں تو ہم اس کے units جو لکھ رہے ہیں وہ newton پر kg لکھ رہے ہیں یعنی یہ basically ایک rate ہے جو کہ gravitational strength کو represent کر رہے ہیں یعنی یہاں پر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس زمین کی gravity کی طاقت ہے اس خاص height پر وہ 10 newton کی force لگا رہی ہے ایک کلو گرام کے object کے اوپر مطلب کہ اگر ہمارا object جو ہے اس کا 2 kg mass ہوتا تو اس پر 20 newton ہوتی ٹھیک ہے یہ اس کی strength ہوتی اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ اگر یہاں پر ہم یہ جو building ہے اگر آپ دیکھیں تو object اور جو earth ہے اس کے درمیان یہ جو ہمارے پاس ایک material ہے medium ہے وہ یہ کیا building ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ force جو ہے زمین کی وہ ایک جیسی ہے یعنی اگر یہاں پہ ایک helicopter ہوتا اور helicopter میں اگر ہم اس object کا mass measure کرتے ہیں اسی same object کا یہ ہمارے پاس same 50 newton ہی آنا تھا ٹھیک ہے یعنی یہاں پر بھی جو ہمارے پاس gravitational exploration کی جو ہمارے پاس gravitation field کی strength آنی تھی وہ کتنی آنی تھی جی وہ 10 newton پر kg ہی آنی تھی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے زمین اور جو object ہے ان کے درمیان medium air ہو یا space ہو یعنی کوئی medium نہ ہو ٹھیک ہے air بھی نہ ہو یا ہم کوئی matter رکھ دیتے ہیں جیسے building رکھ دیتے ہیں تب بھی جو gravitation field کی strength ہے اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا یعنی اس پر اس کی value کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ جی جو ہم نے gravitational constant جو کہ اگر ہم newtons جو law of gravitation ہے اس کے مطابق دیکھیں کہ اس میں ہم نے بات پڑی تھی کہ ہر دو matter objects جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک force سے attract کر رہی ہیں جو کہ ان دونوں کے masses کے product کو اگر ہم gravitational constant سے multiply کر دیں اور ان کے جو centers کے درمیان square ہے اس سے اگر ہم divide کر دیں تو یہ جو value آتی ہے اس force کی magnitude آتی ہے جو کہ attractive force اور یہاں پر جی ہم کہتے ہیں کہ یہ gravitational یا universal جو ہے وہ gravitational constant ہے جس کی value تمام جو ہمیں پاس matter objects کے درمیان یعنی کوئی بھی medium لے ان کے ان کے لحاظ سے یہ constant ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اگر آتی تو بہت معمولی سے آتی جو کہ ignore able ہے تو اس طرح سے ہمیں بات پر سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی جو attractive force earth کی gravitational force وہ کسی medium پر depend نہیں کرتی بلکہ وہ without medium اس کی strength ایک خاص height پر ایک جیسی رہتی ہے ہاں پھر اگر ہم زمین سے کچھ height پر چلے جاتے ہیں جیسے ہم کسی object کو بہت تیزی سے اوپر پھنکتے ہیں جیسے artificial satellites کو rockets کو اوپر بھیجا جاتا ہے تو وہ کچھ height پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر چونکہ وہ زمین کی اس strength اس gravitational force کی strength سے باہر نکل جاتے ہیں جو کہ اس object کو واپس زمین پر لاسکے تو پھر وہ اس جگہ پر اس field کی اس جگہ پر آ جاتے ہیں زمین کی کہ جہاں پر وہ force تو ہوتی ہے زمین کی ان کے پر ایکٹ لیکن وہ پھر ایک سینٹی پیٹر فورس کے طور پر ان پر جو ہے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ body جو ہے وہ زمین کے گرد revolve کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے کہ moon جو ہے زمین کے گرد revolve کر رہا ہے اور وہ صرف صرف اسی gravitational force کی وجہ سے ہے جو کہ زمین اس چاند پر لگا رہی ہے